احمد بھائی آپ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں مثل ایک بار وہ احمد علی بھٹ آئے ہمارے پاس اور تو میں نے تصویر لگا دی کہ اب یہ کریں گے شو تو اففہیں پھیلنا شروع ہو گئیں گے تابع شو کیوں نکال دیا گیا اس میں سے ایک بڑی عجیب سی اففہ تھی کہ اس وقت انٹیرم گورنمنٹ بن رہی تھی پاکستان تو کسی نے کہا بھائی اس کو وزیراعظم منا رہے ہیں اس میں یہ چھوڑ رہا ہے شو یہ عجیب سی اففہ آپ کے بارے میں کیا اففہیں پھیلی ہیں میرے بارے میں اففہیں شادیوں کی بہت پھیلی ہیں بچے بھی ہو گئے ایک میں تو قسم کہا کے بولا کہ میں نے تو دیکھا اپنے بچوں کو لے کر یہ گھر میں جا رہا تھا بچوں کو پتہ نہیں کس کے بچے میں لے کر جا رہا تھا مگر یہ کہ شادی کنفرم کروا دی کیونکہ شاید کسی نے کوئی رشتے رشتے کی کوئی بات کی تھی تو میں نے کہا بھائی اس کے تو شادی ہوئی بھی ہے پہلے سے کن کن کے ساتھ آپ کی شادی منسلک کی گئی کوئی مشہور نام ہو وہ مائنڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہوئی تھوڑی ہے ایمان علی کے ساتھ بھی ہوئی بھی تو پتہ نہیں کس کے ساتھ ہوئی ایمان علی کے ساتھ بھی خوشی کس بات کی بھائی اس کے ساتھ ہو اچھا جس کے ساتھ بھی پیرنگ بنا لی جو بھی ساتھ نظر آگئے کسی کانسٹ میں کسی شوہ میں کسی اوکیجن گپر تو پیرنگ بنا دی اور خیر اس کا برا بھی نہیں ماننا چاہیے اچھا احمد بھائی ایک آخری سوال اور اس کے بعد ہم آپ کا گانا سنیں گے یہ کہ آپ ایک ینگ ایج میں فیمس آدمی تھے اگر آپ دوبارہ دیکھیں گے تو اس چیز کا فائدہ ہوا یا اس چیز کا نقصان ہوا اگر آپ کو مچورٹی میں مل جاتی شورت جس ایج میں آپ کو بھی آڈینس میں بھی سارے والدین جو پیرنٹس بیٹھے ہیں سر کلوز آئے اپنے بچے پر رکھیں جو کرنے کا شوق ہے اس کو کرنے دیں distract نہ کریں کہ وہ اگر بننا چاہ رہا ہے کوئی سائنٹس بننا چاہ رہا ہے تو آپ کو اگر نہیں بھائی پائلٹ بننا ہے سائنٹس پر بننے میں بننا نہیں کرتے پیرنٹس نہیں نہیں میں آپ کوئی نہیں میں آپ کوئی اسی بات بات ہوتا ہوں میرا جو آج جو آج میں سیکسس یا اپنی اس مچورٹی میں انجوائے کر رہا ہوں اور ابھی سے نہیں ایک بار کہو تو میری ہو کے ایرہ سے اوڑھائی ڈیکٹس ہو چکے 24 years چوبیس سال تو اس کا چارم ہی الگ ہے اور وہ اسی وجہ سے کہ میرے پیرنٹس نے مجھے ہنڈر پرسینٹ سپورٹ کی کسی بھی جگہ پہ کسی پوائنٹ پہ مجھے یہ نہیں محسوس کرنا دیا ہے کہ جیسے میں کوئی کام غلط کر رہا ہوں آپ کو پتا یہ موسیق موسیق پہلی بار جو پیرنسی وہ میری کوئی پانچ سے ہزار لوگ کے سامنے تھی اور میں امی کی گود میں سو رہا تھا اور مجھے سے آواز رہی کو اٹھو جا کے گانا ہے How old were you? 5-6 years old And you were in front of 5,000 people? Yes اور اممہ نے کہا کہ وہ اببہ کہنا ہے کہ جا کے گانا ہے تو ہمیں وہ ملی نغمے آتے سونی دھرتی ہے سارے اس زمانے میں تو جب میں سٹیج پہ بیٹھا ہونا جا کے تو جیسی آرڈینس دیکھ ہی نا تو میرا تو رونا نکل گیا کیونکہ ایک تونین سے اٹھا تھا 5,000 لوگ بیٹھے سب مجھے دیکھ رہے ہیں میری شکل دیکھ رہے ہیں کیا کرنے والا ہے تو میں تو رونا شروع کرتا اب میرے والد جو آئے نا میرے پاس تونین سے واقعہ مجھے کان میں بولا ہے کہ تم خیج سے اترو گے نہیں جب تک آو گے نہیں تو بس یہ کہنا نا ان کا بہت تک اور نے شروع ہوگا ہے جی بے جی بے یہ ایسی ہی ہوا ہے کہ وہ دو منٹ کے لیے آنسو صاف کی ہے میں نے اور مجھے پتا تھا کہ میں نیچے نہیں اتر سکتا مگر وہی سختیاں بنا گئیں آپ کو سیر وہ کانفرنس لیول آج ہے کہ لاک آدمی ہو دس لاک آدمی ہو اببا کی کان میں آواز آجاتی ہے جی 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 نہیں نہیں کانفرنس لیول تو یہ سب یہ گرومنگ کا ایسا ہے بچپن سے ایسے نہیں بنتے ایسے نہیں بنتے بہت 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 بہت